اگر آپ لوگوں کے لئے ہم فیجکس میں فیجکس ٹولتھ کلاس کا جو جنواری میں پیپر ہوا ہے ہم نے آپ لوگوں سے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں میرے کرسنہ سٹوریل سی تھی یہاں پی اس میں جو آف لائن ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں جنواری میں ہم نے چاہر ٹیسٹ کے لئے بولا تھا ان میں سے پہلا ٹیسٹ بولا تھا کہ ایک سے آٹھ سیپٹر تک رہے گا دوسرا ٹیسٹ بولا نہیں پہلا ٹیسٹ جو تھا وہ نو سے چودہ تک تھا دوسرا ٹیسٹ ایک سے آٹھ تک تھا پھر تیسرا ٹیسٹ ہو گا ایک سے چودہ چودہ تک تھا ٹیسٹ ایک سے چودہ لیکن پہلے دو پیپر جو ہوئے ہیں ان میں سے وہ بورڈ پیٹرن پر نہیں تھا تو یہ سیکنڈ والا پیپر ہے جو بورڈ پیٹرن پر نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کلیئر کر دیں کہ آپ لوگ اس پرکار یہ متحبان کے چلیے گا کہ پیپر بورڈ میں اسی ٹائپ کا آئے گا کوششن اس ٹائپ کے رہے گے لیکن پیٹرن اس کا چینج رہے گا یہاں پر ہم نے انسٹرکشن میں دے دیا یہ ہے پیپر بورڈ پیٹرن پر نہیں ہے کوئی یہ سوچے کہ پیپر اسی پرکار کا آئے گا تو یہ بورڈ پیٹرن پر پیپر نہیں ہے جو اگلے پیپر دو دو ہوں گے وہ بورڈ پیٹرن پر رہیں گے ہے نا تو یہ پیپر جو ہے وہ ایک سے آٹھ حد جھائے تک کا ہے اور اس پیپر کو آپ اس میں چینل میں جا کر کے جو پلیلیسٹ کے آگے ایک کمیونٹی ہوتا ہے آپسن اس میں آپ جائیں گے تو پیپر پا جائیں گے اور اس پیپر کا سلوشن یہاں ہم بطا رہے ہیں سلوشن میں آپ لوگوں کو بتا دیں جو آپ جے آپسن والے کوششن ہے فلین دی بلینکس ہے ٹروپ خالس ہے ون برڈ بوئی علیس ٹائب کی جو کوششن ہے ان کا ایسر ہم دیں گے اور سیش کوششن کو آپ پلیلیسٹ میں جا کے دیکھنا پڑے گا چیپٹر بائی جو سب مل جائیں گے جو نہیں ملے گا تو آپ پوچھ سکتے ہو کمنٹ کے مادیم سے تو جنوری کا سیکنڈ ٹیسٹ سیکنڈ ٹیسٹ اور اس میں جو چیپٹر تھا ایک سے آٹھ تک پیپر ہم نے بتا دیا کہ بورڈ پائٹر پر نہیں ہے کوئی بچے یہ نا سوچے کہ اسی پرکار پیپر آئے گا ہے نا اس کا پائٹر نالگ رہے گا تو اس میں جو کوششن ہے سب سے پہلا کوششن ہے کیوش دہ کریکٹ آف سن کوششن پہلا جو ہے وہ ہے کیوش دہ کریکٹ آف سن صحیح بھی گلگ چنکل لکھنا ہے ہے نا پیپر کے لئے آپ اسی کمیونٹی میں پا جائیں گے ہم اس کا کیبل انسر بتائیں گے اس میں لکھا ہے پریشتی آویس گھنٹو کا مات رک پریشتی آویس گھنٹو کا مات رک کیا ہوتا ہے پریشتی آویس گھنٹو کا جو مات رک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کولام پر میٹر اسکوائر پوچھا گیا ہے پریشتی آویس گھنٹو کا مات رک کیا ہے کہ یہ آپسن دیئے گئے ہیں تو ان میں سے جو رائٹ آپسن ہے وہ کولام پر میٹر اسکوائر ہوگا اس کا دوسرا ہے دھروبی پرابیدد کا ادھاران دھروبی پرابیدد کا ادھاران کون سا ہے اس میں تو اس کا اس سی ال ہوگا اس سی ال تیسرا ہے اس میں سے صحیح سمبند کون ہے دو تین ٹھو فارمولے لکھے گئے ہیں پی قول ٹو بی آئی بی سکوائر آئی لکھا ہے پی قول ٹو بی سکوائر اپان آئی پی قول ٹو آئی سکوائر اپان آئر لیکن آپ لوگوں کو بتا دیں ان میں سے کوئی بھی انسر صحیح نہیں ہے اس کا میس ہوا کوئی نہیں آپسن دیا بھی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں چوتھا دشدھارہ کے لئے سندھاریتر کا پرتیخات سندھاریتر کا جو پرتیخات ہوتا ہے وہ اسے ایک سے ایکس سی برابرون پان اومیگا سی ہوتا ہے لیکن دشدھارہ کے لئے یہی امان کیا ہو جائے گا انفنٹی ایک سی برابر کیا ہوتا ہے انفنٹی یہی کہا رہا ہے کہ سندھاریتر دشدھارہ کو رونکتا ہے پاچ ماہ ہے چو مقت کے لئے گاس کی پرمیہ وہ یہی ہے بی ڈی اے برابر جیرو بی ڈی اے برابر جیرو ٹھیک ہے نا تو یہ صحیح بی ڈی اپ چون کا لکھنے والا یہ سب کا اینسر ہو گیا کوسٹن کے لئے ہم نے بار بار بتایا ہے پہلے آپ کو چینل میں جانا پڑے گا جب چینل کو کھولیں گے تو اس میں جہاں پلی لیسٹ رہتی ہے پلی لیسٹ کا آپسن کے بغل میں پلی لیسٹ کے آپسن کے بغل میں ایک کامیونٹی رہتا ہے اس میں جب جائیں گے تب آپ کو پیپر میلے گا اور پھر آپ کو اس پیپر کا سلوشن یہ تو یہ رہا کیوش دہ کریکٹر آپ سم پھر اس کے بعد آتا ہے فلن دی بلینکس فلن دی بلینکس میں اس میں سے پہلا نمبر ہے بولتا ہے ایل سی پاری پت کا سکت گون آنگ کیتنا ہوگا ایل سی پاری پت کا سکت گون آنگ جو ہے وہ سن ہوگا ایل سی پاری پت کا سکت گون آنگ کیا ہوتا ہے سن ہوتا ہے فرنگر پرنٹ میں ترنگ کا اپیوگ ہوتا ہے فرنگر پرنٹ میں کاؤں سے بھی کرنگ کا اپیوگ ہوتا ہے تو پرابیگنی بھی کرنگ یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ ہے ایک پون چکر میں پرتیوارتی دھارہ کا اوسط مان چوتھا نمبر ہے چوتھا نمبر ہے کلو وارٹ گھنٹہ ماترک ہے یہ جو کلو وارٹ گھنٹہ ماترک ہے تو یہ کس کا ماترک ہوتا ہے تو اوڈجا کا کلو وارٹ گھنٹا اوڈجا کا ماترک ہے اور پانچمہ نمبر ہے دھروپ پرابل کا ماترک تو ایمپیئر گونے میٹر دھروپ پرابل کا ماترک کیا ہوتا ہے تو ایمپیئر گونے میٹر ہوتا ہے ٹھیک تیجے پھر لکھا ہے answer in one word sentence answer in one word sentence تو اس میں answer in one word sentence میں بولا ہے بولتا ہے کہ ایک مایکرو کولام میں الیکٹرانوں کی سنگچہ کتنی ہوگی کوششن نمبر تیسرے کا پہلا ون مایکرو کولام میں الیکٹرانوں کی سنگچہ تو اس میں ہو جائے گا چھے دس املا دو پانچ گونے دس گھات بارہ اب یہ آئے گا کیسے کیوں برابر ہوتا ہے یا نہیں آویس کے کونٹی کرن سے تیان برابر ہو جائے کیوں بٹے ای کیوں کا مان کتنا دیا ہے ایک مایکرو کولام ایک دس املا چھے گونے دس ہی ہاتھ مانس انیس ایک مایکرو کولام میں دس ہی ہاتھ مانس چھے اور یہ ایک دس املا چھے گونے دس ہی ہاتھ انیس یہ انیس کو اوپر لے جائیں گے دس ہی ہاتھ مانس چھے گونے یہ دس کی ہاتھ ہے پلس انیس اور یہ ایک دس املا چھے یہ دس ہی ہاتھ ہو جائے ایک بٹے ایک دس عملو اچھا ہے گنے دس ہی گھات تیرہ اس میں دس عملو ہٹا دیں گے تو دس بٹے سولہ گنے دس ہی گھات تیرہ اب یہاں پر اس میں سے ایک نیرو اس کو دے دیتے ہیں تو یہ ہو جائے سو بٹے سولہ گنے دس ہی گھات بارہ اور یہ اس کو کریں گے تو یہ آئے گا تو یہ اچھا ہے اتنا تو اس کا رائٹ انسر یہ ہو گیا ہے نا تو یہ ہم نے سال کر کے دکھا دیا کیسے ہو گیا اس کا دوسرا کوسچن کیا ہے گت سیلتا گت سیلتا کیا ہے گت سیلتا ایک آنک بدو چھتر میں انگوان بیگ یعنی الیکٹرانوں کا انگوان بیگ ایک آنک بدو چھتر میں الیکٹرانوں کا انگوان بیگ یا آویس واہکوں کا انگوان بیگ ٹھیک ہے ایک آنک بدو چھتر میں الیکٹرانوں کا انگوان بیگ گت سیلتا کہلاتا ہے میو سے پردارشت کرتے ہیں میو براور بھیڈی بیٹے ای ہوگا یہ گت سیلتا کو میو سے پردارشت کرتے ہیں میو براور بھیڈی بیٹے ای تو یہ ہو گیا اس کے بعد تیسرا کوسچن اس کا کیا بولتا ہے دھارہ ماپی کی بولٹیس سگراہیتہ کیا ہے اس کا ماترک بولٹیس سگراہیتہ یا سبھی براور ہوتا ہے تھیٹا پان بھی اس کا ماترک جو ہوتا ہے ماترک ریڈیان پر بولٹ ریڈیان پر بولٹ ہے نا بکھے پر بولٹیس کا انپات بولٹیس سگراہیتہ ماترک ریڈیان پر بولٹ ہوتا ہے بدددھارہ تتھانگوان بیگ میں سمبند آئی برابر این اے بھی ڈی ای آئی برددھارہ ہے بھی ڈی انگوان بیگ ہے ای لکٹران کا ویسے یہ چھتر پھل ہے ایک آن کا ایتن میں اُٹھتی لکٹرانوں کی سنچھا اوم کی نیم کا صدیش روپ اوم کی نیم کا صدیش روپ ہوتا ہے جے برابر ای انٹو سگما دھارہ گھانا تو برابر برددھو چھت کی تیب تک انہیں بسکشیاہ لگتا یہ اوم کی نیم کا صدیش روپ ہے ٹھیک اب اس کے بعد اس میں کچھ کوسٹن میں ایسا بھی مولا ہے اس کا قارن بتائیے کوسٹن نمبر چوتھے میں دیکھئے اس میں یہ لکھا ہوا ہے قارن بتائی چوتھا اس کا سن لیجئے پورا ہم لکھیں گے نہیں کارن بتائیے اومیٹر کو پریپت کے ساتھ سریڑی کرم میں جوڑا جاتا ہے تو اس کا قارن سنیے اومیٹر کا جو پرترود ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اومیٹر کا پرترود بہت کم ہوتا ہے یا دوسرے سامانتر کرم میں جوڑ دیا جا تو اس کا پرترود بہت کم ہو جائے گا تو دھارہ کا مان بہت زیادہ ہوگا جس سے اومیٹر کا سنکیتک اور کنڈالی چھتی گرست ہو جائے گی اس لیے سامانتر کرم میں نہ جوڑ کر سریڑی کرم میں جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے سریڑی کرم میں جوڑا جاتا ہے کیوں تو اس میں یہ بتا دو کہ سامانتر کرم میں جوڑ دے سے کیا ہوگا سامانتر کرم میں جوڑ دے سے دھارہ کمان بہت بڑھ جاتا ہے تو کنڈالی اور سنکیتک چھتی گرست ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو اس لیے سریڑی کرم میں جوڑا جاتا ہے دوسرا کوسچن ہے وائیوان کے روٹ ٹائر چالک بنائے جاتے ہیں وائیوان کے روٹ ٹائر جو چالک بنائے جاتے ہیں وائیوان کے روبر ٹائر چیالک بنائے جاتے ہیں روبر وہ ایسے بدترود ہی ہوتا ہے پر اس میں کچھ مکس کر کے چیالک بنا دیا جاتا ہے تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے کارن بتانا ہے تو سنیے وائیوان کے لینڈنگ کے سمائے وائیوان کے جمین پر اترتے سمائے کیا ہوگا اس کی پہیہ اور جمین کے بیچ میں گھرسن ہوگا گھرسن کے کارن آویس اتپن ہوگا وائیوان کے بھوم پر اترتے سمائے پہیہ اور جمین کے بیچ میں گھرسن ہوگا گھرسن کے کارن آویس اتپن ہوگا اس آویس کو پرسوی پہنچانے کے لیے روبر ٹائر کو چالک بنایا جاتا ہے تیسرا ہے جل کے اندر وائی کو بلوہ افساری لینڈ کی طرح کار کرتا ہے تو اس کا کارن کیا ہے جل کے اندر وائی کو بلوہ افساری لینڈ کی طرح کار کرتا ہے اس کا کارن ہے کہ جل کا برتنانک ادھیک ہوتا ہے وائی کو برتنانک کم جل کے اندر وائی کو بلوہ افساری لینڈ کی طرح کار کرتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جل کا برتنانک ادھیک ہوتا ہے وائی کو برتنانک کم ہوتا ہے اس بجائے سے جل کے اندر وائی کو بلوہ افساری لینڈ کی طرح کار کرتا ہے چوتھا ہے چمبک سدائم اتر دکھن دی سامن ستاندرتہ پوروک لٹکایا گیا چمبک سدائم اتر دکھن دی سامن تھائرتا ہے اس کا کیا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کہ پرتبی سویم چمبک کی طرح کار کرتے اس لیے ایسا ہوتا ہے پرتبی جو ہے سویم چمبک کی طرح کار کرتی ہے اور پرتبی سویم چمبک کی طرح کار کرتی ہے یہی کارن ہے کہ کسی چمبک ستاندرتہ پوروک لٹکانے پر وہ صدہ اتردہ چھنٹیستہ میں ٹھائرتا ہے پانچمہ نمبر فوٹوگرافی کے اندھیرے کمرے میں لیل رنگ ولوپیو کیا جاتا ہے کیوں تو اس کا قارن کیا ہے لال رنگ پرکاس کی ارجہ جو ہے بہت کم ہوتی ہے ارجہ کا سوطر ہوتا ہے ای برابر ایچ نیو لال رنگ کی عبرتی کم ہوتی ہے تو اس کی ارجہ بھی کم ہوگی لال رنگ کی ارجہ جب کم ہوتی ہے تو یہ فوٹوگرافی پلیٹ کو پرکاس کی عبرتی کم ہوتی ہے عبرتی کم ہوتی ہے تو اس کی ارجہ کم ہوتی ہے اور جب ارجہ کم ہوتی ہے تو فوٹوگرافی پلیٹ کو پرکاس کی عبرتی کم ہوتی ہے اس لیے لال رنگ بلوپرکاس لال رنگ والے بلوپیو کیا جاتا ہے تو یہ رہا یہ قارن والے کوسچن ہو گئے ان کو آپ لکھ سکتے ہیں اپنے سے جو بتا دیا تو اب کوسچن نمبر پھائی کوسچن نمبر پھائی میں کیا ہے کوسچن نمبر پھائی میں دیا ہے نو پیکو پھائیرٹ دھاڑتہ والے سندھارت کو سو بولٹ کی بیٹری سے آبیشت کیا گیا ہے ایک یہ سندھارت رہے اس کی دھاڑتہ ہے نو سو پیکو پھائیرٹ بتاور نو سو گونے دس کی ہاتھ مائنس بارہ پھائیرٹ مینس نو گونے دس کی ہاتھ مائنس دس پھائیرٹ اس کو ایک بیٹری سے چارج کیا جا رہا ہے یہاں بھی برابر دیا ہے سو بولٹ بھی برابر کتنا دیا ہے سو بولٹ تو ایو کمان کتنا ہوگا ٹھیک ہے پانچ میں کا اے نمبر تو ایو برابر ہوتا ہے ایک بٹے دو سی بھی سکوائر تو سی کمان کتنا دیا ہے نو گونے دس کی ہاتھ مائنس دس بھی کمان دیا ہے سو کوئی سکوائر تو یہ بٹے دو بھی رہے گا ہے نا یہ سی کمان ہو گیا بھی کمان ہو گیا بٹے دو کر دیا یہ اس سے کینسیت چار دس کی ہاتھ مائنس دس اور یہ دس کی ہاتھ چار یہ ہو گیا تو کتنا ہو گیا چار دس کی ہاتھ بونے دس ہی ہاتھ مائنس چھے جول تو اس میں سنچی ترجہ اتنی ہوگی ٹھیک ہے پھر اسی میں بی نمبر کوسچن بولا ہے کہ ایک چتر بنایا ہوا ہے اس پرکار سے یہ ایسے تین ٹھو سندھار اتنے ہیں سی ون سی ٹو سی ٹری ان سب کمان جو دیا گیا ہے سب کمان جو دیا گیا ہے تین مائکرو فائر اٹھ ہے اب بولتا ہے کہ اس کے بیچ پرنامی دھائتہ کتنی ہوگی JOHN یہ تین سندھائت ہیں سی ون سی ٹو سی ٹری سب کمان دیا ہے تین تین مائکرو فائر اٹھ سب کمان دیا ہے کتنا تین تین مائکرو فائر اٹھ اب یہاں بولتا ہے پرنامی دھائتہ کتنی ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں آپ لوگوں کو جب دیکھیں گے تو لگیں گے سرینگر انکرم میں نہیں ہے پہلی بات یہ دونوں نہ لگے ہوتے تو سریڑی کرم میں ہوتا پر ان کی بجائی سے یہ سریڑی کرم تو نہیں ہے اب کیا ہے دیکھئے اس کا پہلا پلیٹ اے سے کنیکٹ ہے اس کا بھی ایک ٹھو پلیٹ اے سے کنیکٹ ہے اس کا بھی ایک ٹھو پلیٹ اے سے کنیکٹ ہے یعنی تینوں سندھاریتروں کا ایک ٹھو پلیٹ اے سے کنیکٹ ہے کیا کہا اس کا ایک ٹھو پلیٹ اے سے اس کا ایک ٹھو پلیٹ اے سے اس کا بھی ایک ٹھو پلیٹ اے سے ٹھیک ایسے ہی اس کا ایک پلیٹ بی سے اس لیے یہ سمانتر کرم میں ہیں تینوں سندھارتر سمانتر کرم میں ہیں اس پسٹ ہے تینوں سندھارتر سمانتر کرم میں ہیں کیسے ہیں سمانتر کرم میں ہیں اس لیے سی پی برابر سی بان پلس سی ٹو پلس سی تھری تین دھن تین دھن تین کتنا ہو گیا نو مائکرو فیرڈ سی پی برابر ٹھیک ہے تو یہ رہا اب اس میں اور سیس جو بھی کوسچن دیئے گئے ہیں سبھی کے سبھی کوسچن سبھی کے سبھی کوسچن جو ہیں وہ سب پلی لسٹ میں پائے مل جائیں گے جو نہیں ملے گا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے مادے ہم سے اور جو کوسچن جس کو نہ ملے تو آپ بتاؤ نمبر خون نمبر کے ساتھ کہ اس نمبر پر ہم اس کا لنک بھیج دیں کوسچن نمبر سکس بل کہو تو چیپٹر بتا سکتے ہیں کوسچن نمبر جو سکس ہے وہ تھرڈ چیپٹر کا ہے اس کا آتھوہ والا بھی تھرڈ چیپٹر کا ہے کوسچن نمبر سیبن جو ہے سب لکھتے جانا سمجھ اب ہم یہاں چھاپ نہیں رہے ہیں کوسچن نمبر سیبن جو ہے وہ فرس چیپٹر کا ہے پلی لسٹ میں پا جائیں گے اور سیبن کا جو آر ہے وہ بھی فرسٹ چیپٹر کا ہے کوسچن نمبر ایٹ جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر کا ہے اور اس کا آر جو ہے وہ بھی سیکنڈ چیپٹر کا ہے اور کوسچن نمبر نائن جو ہے وہ فور چیپٹر کا ہے اور نائن کا آر جو ہے وہ بھی فور چیپٹر کا ہے کوسچن نمبر ٹین جو ہے وہ سکس چیپٹر کا ہے اور اس کا جو آر ہے وہ بھی سکس چیپٹر کا ہے اور question number 11 question number 11 جو ہے وہ 8 chapter کا ہے اور R والا بھی 8 chapter کا ہے question number 12 جو ہے وہ 7 chapter کا ہے اور اس کا R جو ہے وہ بھی 7 chapter کا ہے اور question number 13 جو ہے AC Dynamo اور transformer AC Dynamo اسے 6 chapter میں دیا ہے transformer 7 chapter میں اور جو 14 number question ہے وہ سیکنڈ چیپٹر کا ہے اور اس کا آر جو ہے وہ بھی سیکنڈ چیپٹر کا ہے ان میں سے کوئی بھی کوششن یہ نہیں ملتا ہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ سر یہ آپ کے اس چینل میں پلیلیسٹ میں کوششن نہیں مل رہا ہے تو اس کو ہم آپ کو پھیج دیں گے دوبارہ تھانکیو